مویز ندیم چشتی ہیں کہتے ہیں کہ نماز جمعہ پڑھ کے فارغ ہوئے ہیں تو ابھی اطلاع ملی ہے کہ سابق وزیراعظم جناب عمران خان صاحب ناہل کر دیے گئے ہیں اور جیسے ہی یہ خبر آئی ان کی ناہلی کی تو اسلام آباد میں ان کی جماعت کے لوگ ہیں وہ سڑکوں پہ نکل آئے دوسرے جانب مسلم لیگ نون کے لوگ بھی سڑکوں پہ نکل آئے تصادم کی کیفیت بن گئی اور ابھی اطلاع ملی ہے کہ ایک شخص جان کی بازی ہار گیا ابھی یہ تصادم کا سنسلہ جاری ہے آپ کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں گزارش یہ ہے کہ ملک کا آمن ملک کی عزت ملک کا سکون سب سے مقدم ہے اگر ملک میں آمن نہیں ہوگا تو یہ سیاست کہاں ہوگی کسی بھی لیڈر کا اہل ہونا یا نہ اہل ہونا یہ قانونی معاملات ہوتے ہیں آج کوئی شخص اہل ہے تو کل نہ اہل ہو جائے گا کل نہ اہل تھا تو آج اہل ہو جائے گا ابھی کچھ عرصے پہلے کی بات ہے آہل سنت و جماعت کی نمائندہ جماعت تحریک لبیگ کو کل ادم قرار دیا گیا اور غالباً اگر میں بھول نہیں رہا تو یہ محترم وزیر آزم جناب عمران خان صاحب ہی کا دور حکومت تھا کہ جب یہ ظلم کیا گیا اور لاشے گرائیں گئی ان کی اور آج کچھ عرصہ گزرے ہے تو خان صاحب خود نہ اہل ہو گئے ہیں لیکن میں عوام پاکستان سے پاکستان کی پولٹیکل جماعتوں سے جو مجھے آگاہ کیا گیا مویز ندیم کی طرف سے یہ ارز کرنا چاہتا ہوں دیکھیں تحریک لبیگ کل ادم ہوئی تو کیا وہ ہمیشہ کے لیے کل ادم رہی نہیں کچھ عرصہ کے بعد دوبارہ بحال کر دی گئی خان صاحب نہ اہل ہوئے ہیں کوئی بات نہیں کچھ عرصہ کے بعد دوبارہ اہل ہو جائیں گے کوئی ایسا مسئلہ نہیں کسی کا اہل ہونا نہ اہل ہونا یہ ملک پر مقدم نہیں ہونا چاہیے ایسا نہ ہو کہ کسی کی وجہ سے کسی کی اہلی اور نہ اہلی کی وجہ سے یا کوئی عدالتی فیصلے کی وجہ سے ملک میں انتشار پھیل جائے میں عوام پاکستان سے بلکہ عوام پاکستان تو بیچاری اپنے دو وقت کی روٹی سے تنگ ہے اپنے بجلی کے بلوں سے تنگ ہے میں سیاسی جماعتوں کے کارکنوں سے ایک دین کا خادم ہونے کی حسیت سے اور روحانی سلاسل اور روحانی بذرگوں کا ادنا غلام ہونے کی ایسی ایسی ایس کروں گا خدا کے لیے اپنے سیاسی مفادات کو آپ ترجیح ضرور دیں لیکن ملک کا امن برباد نہ ہونے دیں ایسا نہ ہو جائے کہ جس سے نہ بینظیر بھٹو جب ان کو راستے سے ہٹایا گیا تو لہور سے لے کے کشمور اور کشمور سے لے کے حدراباد اور حدراباد سے لے کے کراچی تک سارے ریل کی پٹریوں اکھاڑ لی گئیں پورے ملک میں بینک لوٹ لیے گئے ایسا نہ ہو آپ کی سیاست آپ کی جدوجہد ہمیں نہیں پتا کہ آپ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں آپ کی سیاست آپ کی جدوجہد بہت عظیم ہوگی لیکن ملک کے امن سے بالا نہیں ملک کے سکون سے بالا نہیں ملک کے استحکام سے بالا نہیں اس لیے ملک کو مقدم رکھیں خدا کے لیے میں ہاتھ جوڑوں گا پاکستان کامن بہار رہنے دیں پاکستان میں کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جس سے جھگڑے پوٹ پڑیں فسادات پوٹ پڑیں اور ملک کامن جائے وہ تباہ و برباد ہو جائے ہمیشہ کے لیے کوئی اہل رہنے کے لیے نہیں آتا اور نہ ہی ہمیشہ کے لیے کوئی قلدم رہنے کے لیے آتا ہے جن کو قلدم کیا جاتا ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے پھر وہ بھال ہو جاتے ہیں اور لوگوں کو قلدم کرنے والے خود نہ اہل ہو جاتے ہیں اللہ رب العالمین میرے ملک کامن سلامت رکھے میرے ملک کے سیاسی جماعتوں کو اور ان کے کارکنوں کو سکون اور تحمل اور برد باری پر قائم رہنے کی توفیق دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ